چناؤں کے لیے ووٹنگ کل ہے اور اس کو لے کر جارکن میں تیاریاں پوری کر لے گئی ہیں جارکن ویدان سبھا میں مطدان کندر بنائے گیا جہاں صوبہ دس بجے سے شام پانچ بجے تک ووٹنگ ہوگی ویدان سبھا ستھت گیٹ نمبر چار سے ویدھائک سانسد مطدان کے وقت پرویش کریں گے پرویش کرنے کے بعد پتکشا ککش میں وہ اپنی باری آنے کا انتظار کریں گے مطدان کندر کے اندر ایک بار میں ایک ہی ووٹر جائے گا یعنی ایک ہی ویدھائک جائے گا مطدان کندر کے اندر موبائل یا کیمرہ لے جانے پر پابندی ہوگی اس کے علاوہ بیلٹ پیپر پر کلم سے صحیح یا غلط کا کروس نہیں کرنا ہے مطدان کے بعد بیلٹ باکس کو شام میں دلی بھیجا جائے گا اس چناؤں میں جارکن کے کیاسی ویدھائک چھ رات سبھا سانسد اور چودہ لوگ سبھا سانسد مطدان کریں گے تو رائے سینا کی ریس اب اپنے انتیم چرن میں اٹھارہ جولائی آنے کی کل مطدان اور اس سے پہلے تیاریاں لگ بگ پوری ہو چکی ہیں مسٹر بیلٹ باکس سے پچھلے دن وار چکے ہیں اور شہنواج ہمارے سیوگی اس خبر پر اور اس پوری پرکرہ سے جڑی ان تیاریوں سے جڑی بہت ساری جانکہیں دے نکلے ہمارے ساتھ سیدھا جڑے ہیں شروعہ جی دیکھئے آخری چرن میں ہم پہنچ چکے ہیں بس اب کچھ گھنٹے کے انتظار اور اس کے بعد پھر ووٹنگ کے پرکرہ شروع ہو جائے گی تیاریاں کتنی خاص اور کیا خاص ویدان سبھا میں دیکھئے کل دس بجے سے شام پانچ بجے تک مدان ہوگا اور یہ مدان ٹریبونل کچھ میں ہوگا چار نمبر گیٹ سے ہی سانسدوں اور ویدھائکوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت ملے گی اور اس سمیہ کوئی موبائل فون یا پھر کسی پرکار کی ریکارڈنگ پرتی بندیت ہوگی اور جہاں تک جھارکھنڈ کا سوال ہے جھارکھنڈ میں کانگریس کو چھوڑ کر یہاں تک یہ انسی پی اور سرجو رائے امیت یادب یہ تمام لوگوں نے بھی اپنے امیت یادب نے بھی اپنے پتے کھولی ہیں انسی پی اپنے کینڈری نیتیتو کے ڈیسیزن کے خلاف جا کر کے ایسا خبروں میں آ رہا ہے ہم کوئی ایسی پسٹی نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے بھی انکلینیشن جو ہے درابودی مرمو کے طرف ہے اس کے لئے اب اگر ہم بات کریں تو سرجو رائے نے راتما کی آوات پر ووٹ دینے کے لئے کہا ہے اور ایک اکیلہ مت ایسا سرجو رائے کا ہوگا جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ پکچ میں ہیں کہ بھی بکچ میں ہیں جہاں تک آپ نے دیکھا اور سن ہی لیا کہ جھارکن مکتی مورچہ نے بھی سمرتھن کا اعلان کر ہی دیا ہے اب رہا کاؤنگریس کا تو کاؤنگریس کے طرف سے تو ظاہر ہے پارٹی کے لائن پر چلتے ہوئے سب لوگ کو آدیش ہوگا نردیش ہوگا کہ وہ یشون سینہ کو ووٹ کریں لیکن یہ بھی ہے کہ انڈیویجوال جو کیپسٹی میں بیان آ رہے ہیں کاؤنگریس کے کچھ بیدھائکوں کے وہ کنفیوز کرانے والے ہیں نہ مورس کیا بہرہال جھارکن کے ووٹ کے اگر هم بات کریں تو پر ایمیل ایک سو چھو چھتر ووٹس کی ویلی ہے ہم ہمaudhائک کی بات کریں تو ایک آسی ویدا parasite ہیں ایک سو چھتر ووٹ پر ویدا undermine حS کی ویلی ہے ایک آسی ویدا اور چھ تمام راجصفحہ کے ملا لیں تو بیس سامسدوں کے ووٹ ہیں تو کل ملا کر کے اگر راستری پریپیکس میں بات کریں تو دروپیدی مرمو نے جب اپنا پرچہ بھارا تھا تو 50% کے آس پاس 51% کے آس پاس ان کا پوزیٹیو سمرتن کا ویلو بن رہا تھا یعنی جیت کی جو سمبھاونا ہے وہ 51% تھی اور اب یہ بڑھ کر 61% ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کہ پارٹی لائن اور تمام طرح کی ویچاردھارہ کے بیرودھ جا کے بھی بہت ساری نیشنل پارٹی اوریجنل پارٹیوں نے معاف کی جگہ ریجنل پارٹیوں نے جس میں اگر سب سے پہلا سمرتن اگر دیکھیں تو راج کی کنڈیڈیٹ ہونے کے قارن بیجد نے کیا نوین پٹنایک بالکل ان کی پارٹی نے سب سے پہلے سمرتن کا اعلان کیا جیڈیو کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جیڈیو میں کچھ معاملہ چل رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی جی لیکن جیڈیو نے بھی کر دیا اس کے علاوہ راستی استر پر شیو سینہ جیسی پارٹی جو کہ بلکل گھر ویرودی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی اور ابھی ابھی بیجیپی نے اس کو توڑ کر کے دو پارٹ میں بھانٹ دیا ہے اس نے بھی اپنے سانسدوں کے دباؤں میں آ کر کے دروپادی مرمو کا سمرتن کیا جھارکھن مکتی مرچہ اپنے آپ میں ایک اور اپواد ہے کیونکہ یہ کانگریس کے ساتھ یہاں گڑ بندھن سرکار میں ہے لیکن آدیواسیت کے نام پر گرو جی کے طرف سے یہ اعلان ہوا اور اب جھارکھن مکتی مرچہ بھی دروپادی مرمو کو راستپتی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور ایک طرح سے اگر راستی استر کا ایک موڈ اور مومنٹ دیکھیں تو بلکل دو تہائی جو بہومت ہوتا ہے وہ آرام سے پاتی بھی دیکھ رہی ہیں دروپادی مرمو جو جھارکھن کے ملے یا ایم پی یعنی سبھی لوگ یہی پر مددان کریں گے تو سپسٹ ہے ورکشاپ کی بھی بات ایک آ رہی تھی تو ورکشاپ بھی ہوگا کیا پارٹیوں کیا کس طریقے سے ووٹ کرنا ہے وہ کب اور کہاں پر ہو رہا ہے جی ایک بار اپنا سوال پھر دھو رہا ہے جی یہاں پر یہ بھی جانکاری تھی کہ اب تمام طرح کے جو پارٹیاں وہ تیاری کر چکی ہیں اور مددان کو لے کے پرسکشن دیا جائے گا جو بہت سارے نئے ویدھائک بھی بنے ہیں تو وہ کہاں پر کن کن پارٹیوں میں ہو رہا ہے دیکھیں اپنے اپنے طور پر سب لوگ اپنے اپنے ویدھائکوں کو انٹریکٹ کرنے کے لیے جو ویپ جاری اگر نہیں بھی ہے تو ایک جنرل کنسنسٹ کے آدھار پر بہت سارے ویدھائک چونکہ پہلی بار راستپتی چناؤں میں ووٹ کریں گے بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں تو اپنے اپنے پارٹی کے اثر پر سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس میں پہل کرے گی کہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو کہ وہ تمام لوگوں کا ووٹ ویلیڈ پورزیشن میں جائے دوسری طرف سے جہرکن موقتی مورچہ کی بھی قواعد حالانکہ کوئی اعلان نہیں ہے جہاں تک میں نے دو تین انڈیپینڈنٹ لوگوں کا ذکر کیا ہے اس میں کملیش سنگھ ہیں انسی پی کے ہوں ان کے طرف سے یہاں کہا گیا ہے حالانکہ اس کا کوئی پرمان ابھی نہیں ہے کہ وہ ابھی جہردہ درابتی مرمو کو ووٹ دیں گے حالانکہ کہتے تو عرفان بھی ہیں لیکن یہ ان کا نیجی بیان ہے پارٹی لائن پر جو کچھ ہوگا تو وہ کیا فیصلہ ہوگا تو تمام جانکائی دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ نظر آپ بنائے رہے ہیں اور کیا دیولپنٹ آتا ہے کیا کیا پکریائیں تمام پارٹیوں میں ہو رہی ہے یا پھر کیا کیا کچھ ہوگا جو بھی اپ ڈیٹ اس میں آتا ہے بہت بہت شکریہ فیلال کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا